موسیقی 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 چیز دیکھئے کہ یوٹیوب چینل نے تھم نیل میں اپنے اس طرح سے لکھ رکھا تھا کہ پیاز کھانا کیوں حرام ہے اور ایک مقرر صاحب کی تصویر اس میں سنی عالم کی لگا رکھی تھی حالانکہ انہوں نے کہیں بھی پوری اس ویڈیو میں پیاز کو حرام نہیں کہا لیکن تھم نیل دیکھنے والے سے جو لوگ تصور لیتے ہیں وہ یہی لیتے ہیں کہ شاید پیاز حرام ہوگی کچھی پیاز اس پر تھم نیل پر لکھا یہ ساتھ کہ کچھی پیاز کیوں حرام ہے حالانکہ یہ بھی کلک پیٹ والی بات ہے یعنی لوگوں کے ویو پانے کے لیے ان کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ تھم نیل پر کچھ اور لکھنا اور اندر ویڈیو میں کچھ اور ہونا اصل میں کچھی پیاز کھانا یہ حرام نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے اور اس کی ممانعت جو ہے یا اس کی منعی ہے وہ صرف صورت میں ہوتی ہے جبکہ نماز کا وقت قریب ہو یا بندے کو مسجد کی حاضری قریب ہو یا مقصود ہو کہ اسے مسجد میں حاضر ہو نہ ہو اور اس کے موہ سے بدبو آتی ہو صرف اس لیے پیاز کو اس صورت میں جو ہے وہ منع کیا گیا ہے ورنہ کوئی شخص گھر میں نماز پڑھنے کے قریب ہو یا قرآن پاک پڑھنے کے قریب ہو یا اللہ تبارک وطالعہ کے ذکر کے قریب ہو یعنی کرنا چاہتا ہو تو ایسی صورت میں پیاز کو کچھا کھانا یہ منع ہے کہ اس سے موہ میں جو ہے وہ پیاز کی بو رہتی ہے اور بو رہتے ہوئے کراعت کرنا نماز پڑھنا ذکر وغیرہ کرنا یہ اس سے بچنا چاہیے کہ یہ فریشتوں کی تکلیف کا ذریعہ بنتی ہے یعنی اس کی مہک جو ہوتی ہے تو اس صورت ہی پیاز منا ہے اور متلقا پیاز کھانا کوئی ناجائز نہیں ہے اگر کوئی شخص کسی کو نماز کا وقت ابھی دور ہے اور وہ کچھی پیاز کھانا چاہتا ہے تو کھا لینے چاہیے بلکہ کچھی پیاز اگر کوئی کھانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ دوپہر میں کھائے رات میں نہ کھائے رات کے وقت بھی کھا کے نہ سوئے کیونکہ زوہر سے اثر کے بیچ میں کافی وقت ہوتا ہے دو تین گھنٹے کا چار گھنٹے کا بھی فاصلہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی دوپہر میں سلات کے طور پر کچھی پیاز کھائے گا تو اگلی نماز زوہر پڑھنے کے بعد تو اگلی نماز کا وقت کیونکہ اثر میں ہوگا تو اتنی دیر میں مو سے مہک جو ہے وہ چلی جائے گی اور مہک کو دور کر دینا چاہیے تو اگر اثر میں وقت ہے کوئی کچھی پیاز کھانا چاہے کھا سکتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی اثر شخص ہے کہ جس کو یعنی اسی خاتون ہے کہ جس کو نماز نہیں پڑھنی مثلا ہیس کے دنوں میں اور وہ سلات میں کچھی پیاز کھانا چاہتی ہے تو اسے کھا لینے میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے اور اگر کوئی شخص نماز کے قریب بھی کچھی پیاز کھانا چاہتا ہے مثلا یہ کہ زہر سے پہلے کھانا چاہتا ہے اس کے بعد نماز پڑھنی ہے تو اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کو مو کی بدبو کو دور کرنا فرض ہے کچھی پیاز کھائے کھانا کھانے کے بعد بریش وغیرہ سے یا جس بھی ترقیب سے وہ مو کی بدبو کو پیاز کی دور کرے اس کے کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے تو معلوم یہ چلا کہ نماز کے قریب میں بھی کچھی پیاز کھانا صرف اسی صورت میں منا ہے کہ جہاں بندہ مو سے مہک دور نہ کر سکے گا اسی صورت میں نماز پڑھے گا یا اسی صورت میں مسجد میں حاضر ہوگا اس کے سوا دن میں اگر کوئی کھائے نماز کا وقت دور ہو تو کچھی پیاز کھانے میں کوئی مزائقہ نہیں بلکہ جو ناجائز والا تصور لوگوں میں یہ بالکل غلط ہے کھائی جا سکتی ہے حلال ہے کھانا چاہیے اس کے اندر ایک احتیاط والی بات ان لوگوں کے لئے ضرور ہے کہ جیسے آپ نے دیکھو کہ بہت سے لوگ نہیں کھاتے کچھی پیاز اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ نماز کے علاوہ بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں مثلا یہ کہ چلتے پھرتے بہت سوکر دور دے پاک پڑھنے کی یہ نیک اور اچھی عادت ہوتی ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے کوئی وظیفہ ہوتا ہے جس کو وہ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں تو پھر وہ لوگ کچھی پیاز کبھی بھی نہیں کھاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کا ٹائم ہو یا نہ ہو لیکن یہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گے تو اسی طرح ایسی خواتین حالت حیز میں جن کو درود پڑھنے کی عادت ہو اور وہ حیز میں بھی درود یا کوئی تسبیح وظیفہ کرتی رہتی ہو تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ کچھی پیاز نہ کھائیں کیونکہ کھانے کے فوراں بعد بھی وہ اللہ کا کوئی ذکر کریں گی تو پھر موں میں وہ محک والا مسئلہ رہے گا تو اس لئے ان لوگوں کو بچنا چاہیے کہ جو ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی ذکر کرتے رہتے ہوں درود پڑھتے رہتے ہوں یا قرآن پاک کسی کو پڑھنا ہو نماز کے علاوہ تو وہ نہ کھائے اور اگر کسی وہ ذکر مستحب نہیں کرنا خلی نماز پڑھنے ہی ہے یا وقت پہ قرآن پڑھنا ہے باقی دن میں کھائے اس کو کھانے میں حرج نہیں ہے اور اس کو حلال ہی جائز ہی سمجھنا چاہیے حضور علیہ السلام کا کسی چیز کے لئے منع کرنا کسی خاص مقصد کے لئے اگر منع کی جاتی ہے تو وہ مقصد تک ہی اس کو لیمیٹڈ رکھا جائے گا اس مقصد کے بعد اس کو جائز ہی قرار دیا جائے گا تو جو کچھی پیاس کھا کے مسجد نہ آنے والی بات ہے وہ صرف اس لئے کہ مسجد میں بدبو کلانا جائز نہیں نماز کے دوران مومی بدبو ہونا جائز نہیں اس کے سوا یعنی نماز میں اور مسجد کے حضری کے سوا عام نورمل دنوں میں پیاس کھانے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اس لئے اس کو جائز ہی سمجھنا چاہیے اور جو لوگ اس کو اس طرح سے یعنی ویڈیو کو کاٹ چھاٹ کے پیش کرتے ہیں جس سے تھمنیل پہ دوسرا تصور غلط جاتا ہے لوگوں میں کہ وہ حلال کردہ چیز کو حرام سمجھ لیتے ہیں یا اپنے علم کی کمی کی وجہ سے تو یہ ان ایڈمن لوگوں کے یعنی گناہ کی بات ہے جو عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور کچھ پیاس کا تصور لوگوں میں غلط بیٹھاتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کے تفصیل سمجھ میں آگئی ہوگی کچھ پیاس کے تعلق سے کہ کب منا ہے اور کب جائز ہے پتھر میں حسن رالے پرنوار پرنوار بنایا